موسیقی ہاں بوتل کے ناشنے پر بین لگ گیا ہے اور اب شراب کے بہانے سیاست ناشنے لگی ہے ایک راجی کے مکھیا دوسری راجی کے مکھیا پر نشا سوار ہونے کی بات کہتے ہیں تو جواب میں نشے کا بخار اتارنے کا جواب ملتا ہے یہ ان دو راجیوں کی کہانی ہے جو کبھی ایک ہوا کرتے تھے لیکن آج پڑوسی کی طرح شراب کے بہانے جھگڑتے نظر آ رہے ہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایک راجی میں شراب بندی ہونے کے بعد پینے والوں کو دوسری راجی میں ضرور خوب پیار مل رہا ہے لیکن سوال ہے کہ شراب کے بہانے سیاسی تقرار کے پیچھے وجہ شراب ہے یا پھر واقعی سیاست کا کوئی ناشا سر چڑھ کر بولنے لگا ہے شراب کے بہانے چڑھنے لگا سیاسی نشا کون کس کا اتارے گا سیاسی بخار زبانی جنگ میں چھلکہ مریادہ کا پیمانت نتیش اور رگوں کے بیچ چڑھا نشا بار یوں تو نشا شراب میں ہوتا ہے لیکن بیہار میں شراب بندی کے بعد سیاست کا نشا سر چڑھ کر بولنے لگا ہے جس کا اثر بیہار کے سیم نتیش کمار اور چھارکھن کے سیم رگوار داس کے بیچ چڑھی زبانی جنگ میں نظر آ رہا ہے اس زبانی جنگ میں سیاسی مریادہ کا پیمانہ بھی چھلکنے لگا ہے پہلے بیہار کے سیم نتیش کمار نے شراب بندی کے لیے جھارکھن کے سیم پر سہیوک نہیں کرنے کا آروم لگا کر نشے میں ہونی کی بات گئی تو جواب میں اب جھارکھن کے سیم رگوار داس نے بھی کہہ دیا ہے جلد اتر جائے گا نشے کا بخار اور بیہار میں تو لاکھو ہو گیا پڑوسی راجوں کو ہم نے چھتھی مکھی مکھ منتریوں کہ ہم سراب بندی لاکھو کرنے جا رہا ہے آپ ہماری سہایتہ کریے اوڈر پر نگرانی میں مدد کریے تاکہ اوائی رہن سے سراب ادھر نہیں آیا ہم نے چھتھی لکھ رہے معلوم ہے جھارکھن کے مکھی منتری نے میرے چھتھی کا کیا جواب دیا چھتھی کا جواب دیا کہ آپ کا پتر ملا اس کو اوچید کا روائی کے لیے ہم پاڑ بندہ کو پھیل دیا یہ ہے کہ مکھی منتری کے پتر کا جواب دوسرے مکھی منتری ہم کو سمجھ رہا ہے کہ چناؤں گئی لوگ سن کے ہوئے چناؤں کے بعد بھی کنسا نہیں کبڑائے نہیں ہم سب سے پہلے جھارکھنڈ کچھ کرنے والے ہیں اور وہاں پر شراب بندی کے خلاف محول کن رہا ہے کچھ لوگ تو نسا میں نسا میں نسیڑی لوگ نسا میں نسا ان کو دوسرا چیز کا نسا چڑھا اب آپ سمجھ رہے ہیں اور وہ بخار بھی جلدی اتر جائے ویسے ایک بار پھر سہرسا میں ایک کارکرم میں نتیش کمار نے جھارکھن کے سی ایم کو جواب دیتے ہوئے کہہ دیا جب بیہار میں شراب بندی ہوئے تو جھارکھن میں کیوں نہیں جھارکھن کی جنتہ جگ رہی ہے ایسا محول بنے گا کہ وہاں کی سرکار کو آج نکل نرنے لینے کے لیے مجمور ہونا پڑے گا سڑا پھونچی لوگ کلتیاں سفل ہو ارے بیہار میں لاغو ہو گیا جھارکھن میں کونی لاغو ہو گیا دراصل نتیش شراب بندی کے فیصلے کو بھناتے ہوئے بیہار سے باہر بھی سمرتھن جھٹانے کی قواعد میں اسی سلسلے میں وہ سب سے پہلے بی جے پی کے شاسن والے راج جھارکھن میں دس مائی کو جائیں گے نتیش کمار دھنباد میں دس مائی کو ایک سبہ سمبودھت کریں گے جیڈیو کا کہنا ہے کہ نتیش کے جھارکھن دورے کو لے کا جھارکھن میں بی جے پی سرکار بخلا گئی ہے اس لئے نتیش پر حملے کر رہی حالانکہ اس کا پلٹوار بھی بی جے پی تورند کرتی ہے ایک راج کا مکھ منتری اس طرح کا وقتب دے کر کے اپنی گریمہ کو انہوں نے گرانے کا کام کیا تو ان لوگ کو گھبرہات ہوئی ہے چھٹ پٹاٹ ہوئی ہے پرسانی ہوئی ہے کہ اب وہ کئی جھارکھن میں آئیں گے کیونکہ جب سباری چلی ہے نتیش کمار جی کی تو جہاں سے چلی ہے اب ان کو نشتنا بودھ ہونا ہے ان کے بیرودھیوں کا تو جھارکھن میں بھی ہلے گا اور اگور داسکیا ان کے جو بڑے آکا ہے نیز مودی جی کا بھی کورسی ہلنے والی ہے اس سے گھبرہات میں یہ کر رہے ہیں کس سے گھبرہے گی جھارکھن سرکار سن پر آؤٹ ہونے والے لوگ جھارکھن میں ہمیں چنوٹی نہیں دے سکتے جھارکھن میں ہماری لوگ پر یہ سرکار ہے اور سرابندی کا جس کا گولڈ میڈل حاصل کرنا چاہتی ہے جدیو کی سرکار یہ تو تیس سدہ ہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا پڑھے لکھے کو فارسی کیا یہ تو بھارتیے جنتہ پارٹی نے جب سرکار پر دباؤ بنایا کہ آدھی سرابندی نہیں پوری سرابندی چاہیے تب اس سرکار نے پورن سرابندی کی گھوشنا کی ظاہر ہے بیہار میں شرابندی کے فیصلے کے سہارے نیتیش کمار خود کے لیے نیا سیاسی راستہ کھوننے کی تیاری میں جسے ویروڈی سیاسی نشہ بتا کر پلٹ وار کر رہے ہیں لیکن سوال ہے کی کیا ویروڈیوں کے پاس نیتیش کے اس سیاسی نشے کا کوئی گاٹ ہے رانچی سے منیش مہتا سہرسا سے مکیش سنگھ اور پٹنا سے آنند امرت راج کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا حالاکہ نیتیش شرابندی کے فیصلے کو بھنانے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں فیلحال بیہار میں گھوم گھوم کر شرابندی کے فیصلے لاغو کرنے کی پیچھے کی کہانی بتا رہے ہیں اسی کڑی میں سہرسا میں جیوکا سنگٹن کے کارکنم میں مکہ مندری نیتیش کمار شامل ہوئے سٹریڈیو میں دس ہزار سے زیادہ مہیلاؤں نے پونہ شرابندی کے لیے مکہ مندری کے پرتیہ آبھار جتا ہے کوسی پرمنڈل کے تین زلیں مدھپورا سپول اور سہرسا کے مہیلائیں شامل ہوئیں جیوکا سی جڑی مہیلاؤں کے اس ٹول کو مکہ مندری نے دیکھا اور کارکنم کی شروعات کی اس دوران مکہ مندری نے شرابندی پر جم کر بھاشن دیا سی ایم نے کہا شرابندی سے صوبے میں خوشحالی بڑھ رہی ہے شرابندی پر کڑے قانون کے بارے میں نیتیش کمار نے کہا کہ قانون کو کٹھور ہونا ہی چاہیے یہ راجی سرکار کا حق ہے اور انہوں نے کہا کہ جھارکن میں بھی جلدہ شرابندی لاغو ہوگی یہی نہیں یو پی بنگال سہد پورے دیش میں ایک دن شرابندی ہوگی سماروں میں پردیش کی مندری ویجندر پرساد یادو عبدالکفور چندر شکر مکہ سچی ونجنی کمار سنگھ ڈی جی پی پی کٹھا کچھ شامل ہوئے نیتیشک سدھانت ہے راجیوں کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ راجیوں کی جواب دے ہی ہے کہ لوگ لوگوں کے سواست پر پوشن پر دھیان دیں اور اس جس سکون سے سراب کو بند کرائیں یہ ہمارے سمجدان میں لکھا ہوا ہے کہ راجی کی جنواری ہے کہ سراب کو بند کریں اس پار بہت لوگ عدالت تک پہ ماننی سروچ نے آجے نے رکھا دیا کہ سراب پینا مولک ادھکار نہیں ہے اور نہ سراب کا بیعبار کرنا مولک ادھکار ہے چھماک کی دیئے گا یہ جو کچھ انگریجی دارلوگ ہوتے ہیں وہ سہروں میں وہ کہیں گے کہ ساگ یہ تو ہماری اپنی چھونکتی کیا مطلب دوسرے کو کیا مطلب ہم کیا کھائیں کیا پیئیں اور کہیں گے کیا مطلب اس کو بند کر دیا جب کانون ہم نے کڑا بنایا تو کہا یہ تو بڑا دوسرے کانون بھی بنائیے یا ملائن کانون بنائیے سے پیدا کیا ہے؟ کانون بنائیے تو کڑا کانون بنائیے اور کانون بنائیے تو ایمانداری سے، نسپکشتہ سے اور سکتی سے اس کو لگو کرنیے تب تو کانون کا مطلب ہوتا ہے سراب بندی ایک سادھارن فیصلہ نہیں ہے ایک سادھارن سرکاری فیصلہ نہیں ہے یہاں مرنے ایسا ہے کہ آپ کے صحیحوں سے یہ بہت بڑا جرہ آنڈولن بن گیا ہے اور اس نے سامادک پریورتن کی بنیاد رہتی بیہار میں کتا بڑا پریورتن آ رہا ہم نے تو بیہار میں بہت کچھ کرنے کی کوشیس کی سڑکیں بنیں یہ جو ہمارا مطلبہ کا چھتر دو حصے میں بٹا ہوا کوشی کے دو طرف اس کو جھوڑنے کے لئے بھی ہم لوگوں نے پہل کی سڑکوں میں سڑھار لانے کی کوشیس کی سکولوں میں سڑھار اسپتال میں سڑھار کانون بہبستہ کی ستھی میں سڑھار ہر طرح کے کاری کرم چلائیں جو لوگوں کے جیون سطر میں سڑھار ہو لیکن یہ جو پریورتن ہے سراب بندی کے چلتے وہ بہت بڑا ساماجک پریورتن ہے سیاست کا نشاہ بھی عجیب ہوتا ہے سیاست کا نشاہ مددوں کا برینڈ نہیں کھوستا ہے مددہ کوئی بھی ہو سیاست کا نشاہ سر چڑھ کر بولتا ہی ہے کہتے ہیں پرانی شراب کا نشاہ زیادہ دیر تک رہتا ہے ٹھیک اسی طرح سیاست میں بھی مددہ جتنا پرانا ہو سیاسی نشاہ اتنا ہی زیادہ دیر تک بنا رہتا ہے اور رہ رہ کر بولتا ہے مثلا بیہار میں وشیش راجے اور وشیش پیکج کا مددہ جس کے بہانے سیاست خوب ہوتی رہی اور ایک بار پھر وشیش پیکج کے بہانے سیاست نظر آنے لگی ہے بیہار بیدھان سبا کو اس طرح کے کسی وشیش پیکج کی مانٹرنگ کرنے کا کوئی بھی سمیدھانک اور ویدھانک ادھکار نہیں ہے مانوور شریف سسیرکوار موڈی بیہار کے پرتی ان کو گھرنا ہے بیہار کے لیے سپیشل پیکج کے گھوشنا پر عمل کب اور کیسے ہوگا یہ بھلے ہی تینا ہو لیکن اس پر سیاسی پارہ ایک بار پھر چڑھنا تیمانا جا رہا ہے دراصل سپیشل پیکج کے مانٹرنگ کے لیے بیہار بیدھان سبا کی اور سے سبھی دلوں کو ملا کر بنائی گئی وشیش سمیتی کے سبھی پدوں سے بی جے پی نے اپنے آپ کو الگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے بی جے پی نیتا سوشل موڈی نے اس کے پیچھے سمیدھانک پہلو کا حوالہ دیا ہے بیہار کو جو بیشیش پیکج دیا گیا ہے اس کی اس کے کریانوین اور اس کے انسرمن اس کے امپلیمنٹیشن اور مانٹرنگ کرنے کے لیے سبھی پرمک دلوں کے نیتاؤں کو ملا کر ایک بیشیش سمیتی کا گھٹھن کیا گیا ہے میترو یہ بیہار ویدھان سبھا کے ادھکار چھتر کے باہر کی چیز ہے بیہار ویدھان سبھا کو اس طرح کے کسی ویشیش پیکج کی مانٹرنگ کرنے کا کوئی بھی سمیدھانک اور ویدھانک ادھکار نہیں ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی اس کمیٹی کے کسی بیٹکو میں ہمارے پرتیدی بھاگ نہیں لیں گے اور آپ چارے گروہ سے پتر لکھ کر ویدھان سبھا دھکش کو اور ہم اس سمیتی سے اپنا اور استفاہ دیں گے اور میں مکہ منتیج سے آگرہ کروں گا کہ جو آپ کا ادھکار چھتر ہے اس کے لیے تو کم جگم سمیتی بنا دیجے سوشیل موڈی سپیشل پیکج کے بجائے راجی کے اور سے چلائی جا رہی یوزناؤں کے مانٹرنگ کے لیے سمیتی گٹھن کرنے کی مانگ کر رہے ہیں جو آپ کے ادھکار چھتر میں ہے جو سٹیٹ پلان سے جو یوزناؤں کی کلانویت ہو رہی ہے یا کیا اندر پرائیجیت یوزناؤں جس میں آپ کی حصے داری ہے اور آپ اس کو کلانویت کر رہے ہیں ایسی یوزناؤں کیلئے یہ کوئی سمیتی آپ نے نہیں بنائی راجیستر پر مدھان سبا کی لیکن کیندری پیکج کے لیے جو آپ کے ادھکار چھتر کے باہر ہے اس کے مانٹرنگ کے لیے ایک سرگدری سمیتی بنا دی گئے سوشل موڈی کے اس قدم کو جیڈیو بیہار بیروڈی بتا رہا ہے ماننوار سری سوشل کوار موڈی بیہار کے پرتی ان کو گھرنا ہے بیہار بیروڈی ہیں سمیدھان بیروڈی ہیں اور بیدھان سوا کے نیوہ والی پرکریہ کے بیروڈی ہیں ان کو گیان کا بھا ہو گیا ایدھر ڈیرینڈ جو ہو گئے ہیں اور ڈیرینڈ کنٹھا کے قائن وہ گیان کا ساگر ان کے من میں جو رہتا تھا وہ سب سے مکت ہو چکے ہیں اجیانتہ کا بھنڈار ان کو آ گیا سپیشل پیکج کی مونٹرنگ کو لے کر ویدھان زبا کی سمیتی گٹھن کے پیچھے کے سمیدھانک پہلو پر بحث ہو سکتی ہے لیکن مونٹرنگ کرنے والے اس سمیتی میں شامل نہ ہو کر بی جے پی کسی بھی طرح کی کرکری سے بچنے کی کوشش میں ہے بریج مہن پانڈے اور آنند امرت راج کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا بیہار میں نیا ویدھان سبھا بھون بن رہا ہے اس نرمانہ دین بھون کو دیکھ کر آپ دیش کے سنسد بھون کا احساس کر سکتے ہیں لیکن سیاست کا نظریہ تھوڑا الگ ہے نئی بیلدنگ کے بھی مائنے تلاش ہو جا رہا ہے پٹنا میں اس احساس سنسد بھون کا احساس ہو جائے اور آرکیٹیکچر کو دیکھ کر آنکھیں چوک جائے تو ایسا ہونا لازمی ہے اس بیلدنگ کو دیکھیں بیہار کا نیا ویدھان سبھا بھون سنسد بھون کی طرح اس کو لوگ سبھا سے تلنا کرنا بیمانی ہوگی لوگ سبھا پورے راشت کی بڑی سنسد ہے یہ راج استر کی ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا روپانتر اگر کہیں تو وہ کہنا زیادہ اچھی تو بیدھان سبھا کا ایک پورے روپ سے راج کی انہتی بھی ہوگی راج کی جو ہماری پرامپریک ہے جو ہماری سبھتا اور جو ہماری بھوگولیک ہے ان سیچوں کا بھی اب لوکن وہاں اس کو دیکھ کر کے کہ ہم احساس کر سکے بیہار میں سنسد بھون کا ذکر ہونے لگے تو سیاسی گلیارے میں پی ایم شبد بھی گونجنے لگتا ہے نیا ویدھان سبھا بھون نتیش سرکار کی دیکھ ریکھ میں بن رہا ہے اور بی جے پی کہہ رہی کسی مغالتے میں نہ رہیں تو اچھا ہے لوگ سبھا کے جیسا آپ بھون کو بنا کے اس میں بیٹھ جائے تو اس سے آپ پردھان منتری تو بن نہیں سکتے ہیں لالکیلہ جیسے کسی بھون کو بنا کے اس میں جھنڈا پھرا دیجے تو وہ لالکیلہ کا پرچیر تو ہو نہیں سکتا ہے اس لئے اس پرکار کا سپنا کوئی دیکھتا ہوگا تو اس کے من کی بات ہوگی یہ سب سپنا پورا نہیں ہونا یہ بیہار کا بیدھان سبھا بھون بنا ہے جس میں یہاں کے ماننیے ویدھائیگ بٹھیں گے یہاں کے بیدھان پارس جا کے اس میں بٹھیں گے بہرحال سیاست چھوڑی نئے بھون کا دیدار کیجی بیہار کے نمائندوں کا نیا شدھا اسثل اور دیش کے لوگتنطر کی ویرات ویراثت کی ایک اور انپم کرتی آپ کے سامنے بریج مہن پانڈے زی میڈیا پٹنا